بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی کا جو تیارہ ہے وہ پاکستانی فضائی حدود میں رہا ہے کچھ تیر پولنڈ سے واپسی پر وہ آ رہے تھے اور اس کو یہاں پر یعنی انہوں نے استعمال کی ہماری فضائی حدود آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے جو ڈیو پروسیجر ہوتا ہے پیش کی اجازت کا وہ لیا گیا ہے انڈین پرائیم منسٹر کی آپ ذرا ایمپورٹنس کا اندازہ کریں پاکستان کے اندر بھارتی وزیر آزم بردان منتری کا اگر تیارہ بھی پاکستان کے ائر سپیس سے گزر جاتا ہے تو وہ وہاں پر ایک ایک سائٹمنٹ شو ہوتی ہے حالہ لالہ مات جاتی ہے بھارتی وزیر آزم نے پولنڈ سے بھارت واپسی پر پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی نرندر موڈی کا ہوائی جہاز پاکستان کی فضائی حدود سے گزرا نرندر موڈی نے پنتالیس منٹ تک پاکستان کی فضائی حدود استعمال کیا حیران ہوں کہ یہ اس میں بریکنگ نیوز والی کون سی بات ہے اور وہ بریکنگ نیوز والی بات یہ ہے جناب کندرندر موڈی صاحب جو پولنڈ سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے پاکستان کی ائر سپیس کو استعمال کرنے کی ریکویسٹ کی موڈی جو ہے وہ پاکستان میں سے اپنا پلین لے کر گزر گئے یعنی کہ ٹاٹا بھائی میں کرتے ہیں موڈی جی جاتے ہیں دو چھار تھیلے پھیک دیتے ہیں ڈالرز کے تو کیا چلے گا تھا آپ کا کہہ دیتے ہیں غلطی سے گر گئے کہ آپ اس بات کو تو بالکل خارجز امکان کر دیں کہ ڈیو پروسیجر کے بغیر کوئی تیارہ اور وہ بھی انڈیان تیارہ چھالیس منٹ تک آپ کی فضائی دودھ میرے بہت اچھا یہ ہوتا کہ ریلیشنز ایسے ہوتے کہ جب یہ پتا چلتا کہ انہوں نے ہماری ائر سپیس استعمال کرنی ہے تو پاکستان کی اتھاریٹیز کی طرف سے پرائیم انسٹر کی طرف سے ان کو میسیج بھیجا جاتا کہ سار جی آیا نو موسٹ ویلکم بھارتی وزیراعظم نیندر موڈی کا تیارہ پاکستان کی ائر سپیس میں فورٹی سکس منٹ تک رہا یہ خبریں اس وقت پاکستانی میڈیا پر چل رہی ہیں اور ہیڈ لائن یعنی کہ میل لائن کے طور پر یہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے اور یہ بریکنگ نیوز اس لیے چل رہی ہے کہ انڈیا نے بھی ایک ایسا کام کی ہے کہ جس پہ انہیں پتا تھا کہ یہ تو خبر بننی بننی ہے یہ کیا موڈی صاحب کی طرف سے کوئی میسیج ہے پاکستان کے لیے دیکھیں ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ جس وقت انڈیا کے پردھان منٹری نریندر موڈی ایک بہت ہسٹورک وزٹ کر کے پولنڈ سے واپس جا رہے تھے دلی تو انہوں نے جس ائر سپیس کو استعمال کیا ہے وہ ائر سپیس پاکستان کی ائر سپیس ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ موڈی صاحب کے ائر کریافت کے لیے موڈی صاحب کی واپسی کے لیے پاکستان کی ائر سپیس کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا یہ تجزیہ ہو رہے ہیں یا تفسر ہو رہے ہیں تو کیا یہ کوئی پیغام ہے پاکستان کے لیے دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں پیغام تو یہی ہے کہ دیکھ لیں میں کیا کر کے آ رہا ہوں اور دیکھ لیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھیں ہم کہاں پر ہیں اور دیکھیں آپ کہاں پر ہیں یہی پیغام ہو سکتا ہے اچھا میں تو اس چیز پہ حیران کہ جناب ان کا تیارہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر داخل ہو گیا اور وہ اس طرح سے جیسے کوئی جنگ لگنے لگی ہے کوئی حملہ ہو گیا ہے یہ اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ خوشی یا اتنا زیادہ خوف یہ کیا تھا کیا ہے میں آپ کو سنواتی ہوں بھی جو جو کہا جا رہا ہے نا بلکہ جو یہ جیو میں نیوز پبلش ہوئی ہے وہ ہے موڈی کے تیارے کا پولنڈ سے بھارت جانے کے لیے پاکستانی فضائی حدود کے استعمال کا انکشار